اسلام علیکم میری آج کی اس خواست اور ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں آپ سب کا پھر سے خوش آمدی اور جو میرے چنلر پر نئے ہیں ان کو اسلام علیکم میرا نام بطول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چنل بطول ریئیٹس جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو جو کہ خدا کا تصور عیسائی اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کے مطابق نہیں دیکھی ہیں میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں تاکہ وہ حقیقت سے واقف ہو سکیں میری پچھلی ویڈیوز کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ہدایت ملے گی اور آپ ان حقیقت سے واقف ہوں گے جو کہ گیر اسلامی مذہب کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو کا موضوع ہے عیسائیت اور یہودیت مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح بیان کیا گیا ہے اور ان کی کن کن کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا بتایا گیا ہے بلا شبہ تمام عیسائی اور یہودی قوم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ جن کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ان کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئیں گے آج کی ویڈیو تمام عیسائی اور یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے آج کی ویڈیو میں وہ پہچان لیں گے کہ ان کا آخری نبی اور کوئی نہیں بلکہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے بھی آخری نبی ہیں جن پر صبح و شام لاکھوں کروروں دلود و سلام اب بنا وقت ضائع کیے چلیں آج کی اس خاص اور دلچسپ ایمان افروز ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے دو حصے ہیں ایک ہے اول ٹیسٹمن ایک ہے نیو ٹیسٹمن ایک پرانا اہدنامہ اور ایک نیا اہدنامہ سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے اہدنامے میں نئے اہدنامہ میں نیو ٹیسٹمن میں ذکر ہے سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں بائبل بائبل میں ٹوٹل سیون 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 بکس ہے نیو ٹیسٹمن میں ہے ٹوٹل ٹونی سیون بکس لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کرسٹین بائبل دو قسم کے ہے ایک ہے پڑھترسٹین ایک ہے کیتلک پڑھترسٹین کہتے ہیں کہ سات کتابیں پرانے اہدنامہ میں غلط ہے ڈاؤٹ فل صحیح نہیں ہے اور سات کتابیں کو پھیک دیا گیا بھار تو کیتلکس مانتے ہیں سیون سیون سی بکس بائبل بگی نیو ٹیسٹمن میں کیتلک اور پڑھترسٹین دونوں میں نیو ٹیسٹمن میں ستائیس کتابیں ہیں اول ٹیسٹمن میں کیتلک میں ہے فورٹی سکس اور پڑھترسٹین میں ہے تھرڈی نائن اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیٹرونمی چپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین اس میں لکھا ہے یہ بھوشیوانی بک آف ڈیٹرونمی کی ہے چپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میں ایک پیغمبر لے آنگا آپ کے بھائیوں میں سے جو آپ کے جیسا ہوں گا اور میں میرے الفاظ اس کے موں میں دالوں گا اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا جو کچھ سنیں گا وہ کہیں گا اس سے یہ معلوم پڑتا ہے اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے اور جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہود تھے اسی علیہ السلام بھی یہود ہے موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اسی علیہ السلام بھی پیغمبر ہے اگر یہ دو چیز کافی ہے بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ انسان کو پیغمبر ہونا چاہئے اور یہود ہونا چاہئے تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بار مثال کے طور پر سلمان علیہ السلام دینیل ایزکیل آئزایہ جویل حوزیہ یہ سارے پیغمبروں میں دونوں چیز ہیں وہ پیغمبر تھے اور یعود تھے تو یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں لیکن جب ہم تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے صرف محمد صلی اللہ علیہ السلام تھے تحقیق پر یہ پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں کے والدین تھے والد تھے اور والدہ بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی والد نہیں تھے تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام یقصہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یقصہ نہیں ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں کے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ان کے کوئی بچے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائے گیا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی تو محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گوسپل آف میتھیو چیپٹ نمبر پانچ ورس نمبر سترہ اٹھرہ انیس بیس میں لکھا ہے think not that i have come to destroy the law of the prophets i have come not to destroy but to fulfill آپ مجھ سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لئے لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لئے تو اس سے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے آگے جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا یہ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چپٹ نمبر ون ورس نمبر گیارہ میں he approached his own and his own did not receive him جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا ان کا استقبال نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجہ کی قوت تھی مطلب وہ اگر کوئی انسان سزا موت کا حق دار تھا موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا موت دے سکتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپ نمبر ایٹین میں ورس نمبر تھٹی سکس میں میری ملوکیت یہ دنیا کی نہیں ہے تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں تو یہ بھوشے وانی یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیٹرانیمی چیپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ وسلم جیسے ہو گئے یہ پیغمبر یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نہیں اس کے آگے لکھا ہے میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتے دار ہے کیونکہ ابراہم علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے عساق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام کے نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل کو کہتے ہیں عرب تو عرب اور یہود رشتے دار ہے اس میں لکھا ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے موں میں دالوں گا اور وہ وہی کہیں گا جو میں کہوں گا یہ بھوش شوانی یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے آگے لکھا ہے بک آف ڈیٹرانمی میں چیپٹ نمبر اٹھرہ وسلم انیس میں اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا میں اس سے بدلہ لوں گا آگے لکھا ہے بک آف آئیزایہ میں چیپٹ نمبر انتیس وسلم بارہ میں ملیڈر سیٹھتو ہم پری ریڈ دس ہی ویل سی آئی ایم نوٹ لرنڈ جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑو تو وہ کہیں گا میں انپڑ ہوں اور جب سب سے پہلی وعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جب جب جبنی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مانا بکاری میں پڑنا نہیں جانتا ہوں تو پہلی وعی جب نازل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اکرا پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مانا بکاری میں پڑنا نہیں جانتا ہوں ہو بہو جو بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ میں بوک آف آئیز آیا چیپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن ورس نمبر ٹویل میں ذکر آتا ہے اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وعی نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے جب آپ پڑھتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ سانگ آف سالیمنٹ چیپٹر نمبر فائی ورس نمبر سکسنی اس میں لکھا ہے کہ ہکم محمد تکم وی کل محمد دم زیدودی زیرائی بینہ جیرسلم ہی اس مہ سویٹ ہی اس آلٹگیتھے لولی ہی اس مہ بلاویڈ ہی اس مہ فرین اور ڈاٹرز جیرسلم اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے وہ بہت پیار کرنے والا ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا چانے والا ہے اور ڈاٹرز جیرسلم اس کے اندر جو لفظ محمد دم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آلٹگیتھے لولی وہ بہت پیار کرنے والا ہے محمد دم سمیٹک لائنگویجز میں عزت دینے کے لئے ام جوڑا جاتا ہے مثال کے طور پر اعلام مطلب خدا اس کو جوڑا جاتا ہے ام ایلوہم خدا کو رسپیکٹ کے لئے اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سونگ آس سولیمن چیپ نمبر پانچ ورس نمبر سولہ میں قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ آراف میں سورہ نمبر سات آیت نمبر ون ففٹی سیونڈ میں جو اس تقریر کے پہلے کاری صاحب نے تلاوت کی تھی کہ وہ لوگ مانیں گے ایک انپڑ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توڑا اور انجیل میں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توڑا اور انجیل میں آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر اکسٹھ میں آیت نمبر چھے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں ایک ایسے سخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توڑا اور انجیل میں ہے اور ان کا نام احمد ہے وہ بھی آئین آبائبل میں جب ہم نیو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں عیسیٰ کو اول ٹیسٹیمن اور نیو ٹیسٹیمن میں دونوں میں ماننا چاہیے فرض ہے لیکن وہ نیو ٹیسٹیمن میں اور مانتے ہیں جب نیو ٹیسٹیمن پڑھتے ہیں گوستل آف جان چیپ نمہ فورٹین ورس نمہ سکسٹین میں لکھا ہے کہ میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لئے ایک کمفرٹر ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آگے لکھا ہے گوستل آف جان میں چیپ نمہ ففٹین میں چیپ نمہ پندرہ ورس نمہ 26 میں اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لئے آپ کے ساتھ رہنے کے لئے وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا لکھا ہے گوستل آف جان میں چیپ نمہ 16 میں ورس نمہ 7 میں تو گوستل آف جان چیپ نمہ 16 ورس نمہ 7 میں لکھا ہے میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ میں جاؤں کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے یہ کمفرٹر یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں گوستل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیریکلٹوس پیریکلٹوس کے مطلب ہے محسن کمفرٹر کائنڈ دیالو لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلٹوس پیریکلٹوس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے وہ انسان جو تعریف کے لائک ہے ترجمہ ہو جاتا ہے احمد حرمہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ پیریکلٹوس ہے یا پیریکلٹوس ہے چاہے وہ محسن ہے رحمت والا ہے یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ روح قدس ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر اس محسن کے آنے کے شرائط ہے اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو جانا ضروری ہے جب عیسیٰ علیہ وسلم جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئیں گا ہم جانتے ہیں کہ روح قدس عیسیٰ علیہ وسلم کے پہلے تھے He was in the womb of Elizabeth جب عیسیٰ علیہ وسلم پیدا آئے اس time تھے یہ روح قدس جس کے بارے میں عیسیٰ ہی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ وسلم کے پہلے تھے شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو جانا ضروری ہے تب ہی یہ محسن آئیں گا تو اگر یہ محسن روح قدس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدس عیسیٰ علیہ وسلم کے پہلے تھے جب Elizabeth کی کوک میں جب تھے اس time روح قدس تھے عیسیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے جب عیسیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اس time بھی روح قدس تھے تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو تیسٹیمنٹ سے جو gospel of john ہے chapter number 16 verse number 12 to 14 میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے he when the spirit of truth shall come he shall guide you on to all truth وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہیں گا he shall not speak of himself all the dear shall he speak وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا جو کچھ سنیں گا وہ کہیں گا he shall glorify me وہ میری تعریف کرے گا یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیشنگوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہیں نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں پارسی مذہبی کتابوں میں بدھ مذہبی کتابوں میں یود مذہبی کتابوں میں عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ کیوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لئے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لئے جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ وتعالی ناظر کریں گے لیکن کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اور میں اس تقریب کو ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے سورہ قوسر سے سورہ نمبر ایک سو آنٹ آیت نمبر ایک دو تین انہ آتین قل قوسر فصل لیلیبی کا ونہر انہ شانیہ قول اپتر ہم نے عطا فرمایا ہے قوسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوسر عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کی جڑھ کٹتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت اچھا سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں اپنی پچھلی ویڈیوز جو کہ خدا کا تصور عیسائی اور یہودی مذہبی مقدس کتابوں کے مطابق ہیں ان میں یہ ثابت کر چکی ہوں کہ ان کا خدا ان کا رب ان کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور آج میں یہ ثابت کر چکی ہوں کہ عیسائی اور یہودی مذہبی کتابوں کے مطابق آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر لاکھوں درود و سلام جن کا زمانہ گزر چکا ہے اور گیر اسلامی مذہب کے علماء ان سے چھپاتے ہیں آج کے ہر عیسائی اور یہودی قوم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے ان کے بتائے ہوئے دین دین اسلام پر ایمان لانا چاہیے کلمہ شہادہ پڑھ کے خود کے آخری نبی جو کہ ان کی کتابوں میں بیان ہے ان کو دل سے قبول کرنا چاہیے میری یہ دونوں موضوع پر ویڈیو تمام عیسائی اور یہودی مذہب کے لیے ایک مکمل ایمان افروز ویڈیو ہے جن میں انہوں نے اپنے خالق اور مالک اور پہچانا اور آج کی ویڈیو میں انہوں نے اپنے آخری نبی جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں انہیں پہچانا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہودی اور عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ حقیقت سے واقف ہوئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز میں جتنی ورسز کی تفصیلات ڈاکٹر زاکر نائک نے پیش کی ہیں ان ساری تفصیلات اور تشریحات کو آپ اپنی مقدس کتاب خود کھول کر دیکھیں اور فیصلہ کریں جو حوالے ڈاکٹر زاکر نائک نے دیئے ہیں ان مقدس کتاب اور ان حوالوں کو آپ اپنے مذہب کے علماء کے پاس لے جائیں اور ان سے ان حوالوں کی تفصیل پوچھیں اگر کوئی کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر پی ڈی ایف کی صورت میں آسانی سے مل جائے گی وہ بھی ہر زبان میں اپنے خدا کو سمجھیں جو کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے اپنے آخری نبی کو سمجھیں جو کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے مقدس کتابوں کو سمجھیں اور اپنی مقدس کتابوں پر عمل کریں جو پیغام آپ کی کتابوں نے آپ کو دی ہیں اپنے دین کو سمجھیں اور آپ کا دین وہی ہے جو آپ کے آخری نبی کا دین ہے جن کا پیغام آپ کی کتابوں میں ہے اور آپ کے آخری نبی کا دین صرف دین اسلام ہے جن کا پیغام آپ کی کتابوں میں ہے ان میں دیئے گئے احکامات کو سمجھیں آپ کے لئے ایک ہی پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اپنی مذہبی کتابوں پر عمل پیروی کر کے اپنے صحیح خدا جو کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس تک پہنچیں جن چیزوں اور باتوں کو آپ کی کتابوں میں ممنوع قرار دیا گیا ہے ان سے پرہیز کریں اور خود کو جہنم کی آگ اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیں جن چیزوں اور باتوں کا آپ کے کتابوں میں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیروی کر کے اپنے خدا جو کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے اسے راضی کر لیں اور اس کی بنائی گئی جنت میں داخل ہو جائیں بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنتوں میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور نہ کوئی عقل کبھی کر سکی ہے اور نہ کوئی عقل کبھی تصور کر سکے گی میرا کام ہے آپ تک تمام مذاہب کے لئے حق اور سجبات پہنچانا ان حق اور سجباتوں کو آگے پھیلانا آپ کا کام ہے اور ہدایت دینا میرے اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ہے اور ان حق اور سجباتوں کو آپ کی کتابوں سے ثابت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرتا تو بلا شبہ وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے وہ اندہ کانوں کے ہوتے ہوئے وہ بہرہ اور زبان کے ہوتے ہوئے وہ گونگے جیسا ہے اور جو شخص خود ہی کی مقدس کتاب کی مخالفت کرتا ہے خدا کے بنائے اصولوں کے خلاف جا کر اپنے خدا کو جنگ کے لئے للکارتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان پر جہنمی کی مہر لگ چکی ہے اب انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے گزبناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ تھا میرا رییکشن میری آج کی اس خاص اور دلچسپ ایمان افروز ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج ہم سب کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد فرض نمازوں کی طرح ادا کریں میں ملتی ہوں آپ سب سے اپنی اگلی رییکشن ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت السلام علیکم موسیقی